ایک بار پھر سے آپ سبی کا بہت بہت سوگت ہے آج کے اس ویڈیو میں اتحاس ادھیائے دو لیکھن کلہ اور سہری جیبن کے امپورٹنٹ کوششن کے بارے میں بات کریں گے ٹھیک ہے آپ کے لئے میں نے بقیادے نوٹس تیار کی ہے تو آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو حرکتی اسانی سمجھ میں آ جائے تو چلے سور کرتے ہیں اتحاس کچھا گیارمی ادھیائے دو لیکھن کلہ اور سہری جیبن تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں بہت بھی کلپی پریشن تو پہلا کوشن ہمارا ہے میسو پوٹامیا کی سبتہ کا سروادک پسید کی اندر تھا میسو پوٹامیا کی سبتہ کا سروادک پسید کی اندر تھا چار اپسن آپ کے سامنے ہیں تو اس کا صحیح اتر ہو جائے گا آپ کا اپسن نمبر خا بیبلونیا ٹھیک ہے نا کیا سے اتر ہوگا آپ کا اپسن نمبر خا اس کا صحیح اتر ہو جائے بیبلونیا ٹھیک ہے اگلے کوشن کیوں بڑھتے ہیں اگلا ہمارا کوشن ہے میسو پوٹامیا میں سمرین سمراج کا سنساپک تھا آپ بتانا ہے سمرین سمراج کا سنساپک تھا میسو پوٹامیا میں کون تھا تو بھئی آپ کے سامنے چار اپسن دیئے گئے ہیں آپ کو صحیح اتر بتانا ہے کون تھا اس کا صحیح اتر ہو جائے گا آپ کا اپسن نمبر کا سارگن پرثام اس کا صحیح اتر ہو جائے گا تیسرا کوشن کافی امپورٹنٹ ہے کہ بشو کی پہلی بیدی سہیتا کا نیرمار کروایا تھا چار اپسن آپ کے سامنے آپ کو صحیح اتر بتانا ہے تو اس کا صحیح اتر ہو جائے گا آپ کا اپسن نمبر کا ہمیر آبی بشو کی پہلی بیدی سہیتا کا نیرمار کس نے کروایا ہمیر آبی نے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں کمہار کے چاک کا سرپرثم پریوگ ہوا تھا چار اپسن آپ کے سامنے ہیں آپ کو صحیح اتر بتانا ہے جس کا صحیح اتر ہو جائے گا آپ کا اپسن نمبر کا سمیریا میں کس میں ہوا تھا سمیریا میں اگلا بہت اپسن کوششن ہے چاندی کے سکھے چلانے والا پہلا راجہ کون تھا چار اپسن آپ کے سامنے آپ کو صحیح اتر بتانا ہے اس کا صحیح اتر ہو جائے آپ کا آپسن کا سینا کیو ہے نا سینا کیو ہو جائے اس کا صحیح اتر اپسن نمبر سکنڈ ہو جائے اس کا ٹھیک ہے اگلا اور اپسن کوششن آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ کانسیگ میں سرپرثم کس دھات کا پریوگ اوجار بنانے میں کیا گیا جو بھائی بہن کمپیٹی سنگ تیاری بھی کر رہے ہیں ان تک بھی آپ ویڈیو پہنچائیے ایک کوششن ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ اگر آپ کے گھر میں آپ کے بڑے بھائی بہن ہیں اگر وہ سرکائی نکتے تیاری کر رہے ہیں ان کو بھی ویڈیو پہنچائیے اور ویڈیو کا آپ زیادہ زیادہ سیئر کر رہے ہیں کیا ہونکہ ہم آپ کو پورے اتحاس کی نوٹس پروائیڈ کرانے والے کچھا گیارمی میں اتحاس کی پوری تیاری کرانے والا ہوں تو کانسیگ میں سرپرثم کس دھات کا پریوگ اوجار بنانے میں کیا گیا چل آپ کے سامنے آپ کو صحیح اتھر بتانا ہے کہ آپ کا صحیح اتھر ہو جائے گا تابہ کیا ہو جائے گا تابہ پریوگ کیا گیا کانسیگ میں سرپرثم تابہ پریوگ کیا گیا پھر اگلا کوششن آتا ہے جگورت کا سنبند کس سے ہے جگورت کا سنبند کس سے ہے ہڑپا اور میسو پوٹی میسو پوٹامیاں چین آپ کا اس کا سیح اتھر ہو جائے گا میسو پوٹامیاں آپ کا سیح اتھر کیا ہوگا جگورت کا سنبند کس سے ہے میسو پوٹامیاں سے اگلا کوششن آپ کے سامنے رہا کی میسو پوٹامیاں کی سبتہ کا جنب ہوا تھا میسوٹ پھٹامیہ کی سبتہ کا جنب ہوا تھا تو آپ کو صحیح اتر بتانا چار اپسن آپ کے سامنے ہیں اس کا صحیح اتر ہو جگہ آپ کہا اپسن نمبر دجلہ پھرات ندی کی گھاٹی اب چلیے اترے لگو تری پر سن دیکھ لیتے ہیں تو پہلا ہے آپ کہا میسوٹ پھٹامیہ کی سبتہ کے دو پرمک کی اندر کے نام بتائیے تو دو پرمک کی اندر آپ کے سامنے رہے سمیریا بیبی لون دو پرمک کی اندر سمیریا اور بیبی لون اگلا کوشن دیکھتے ہیں کمہار کے چاک کا پریوک سرپرتم کہاں ہوا تھا کمہار کے چاک کا پریوک سرپرتم کہاں ہوا تھا اس کا اتر ہو جائے گا کمہار کے چاک کا پریوک سرپرتم میسوپوٹامیاں کی سبتہ میں ہوا ٹھیک ہے نا تیسرا کوششن آپ کے سامنے رہا کیونی فارم کا ارث بتائیے کیونی فارم کا ارث بتائیے اس کو اتر ہو جائے گا کیونی فارم کو ہم انکن لپی یا کلاکچھر ہے نا اس سارے نام سے اس کو ہم جانتے ہیں انکن لپی پوچھ سکتا ہے کیونی فارم لپ پوچھ سکتا یا پھر کلاکچھر بس میں لکھنے کی پرچینتم بیدیوں میں سے ایک ہے کیا ہے لکھنے کی ایک بیدی ہے آپ سے پوچھا کیونی فارم کارت بتائیے تو کیا ہے لکھنے کی ایک پرچینتم بیدی ہے ٹھیک ہے اور اس کو دارا کے کلاکچھر لیکھ بھی کہتے تھے تیس لپ کا پریوک سب سے پہلے تیس بھی صدی عیساپور میں سمیر سبتہ میں ابرا اور اس کی کچھ پور بس لیکھن بیدیوں کے بھاوچت بھی ملے ہیں پھر اگلا کوششن ہمارا آتا ہے ہمو رابی کی بید سہیتہ کی بسیستائیں بتائیے آپ کو ہمو رابی کی بید سہیتہ کی بسیستائیں بتانی ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کا اتر ہے آپ کے سامنے رہا پہلے بسیستہ کیا ہے کی قانون کا کوئی بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا نا قانون کو کوئی بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا اور اپرادی کو دنڈر دینے کا کام سرکار کا تھا پہلے بیسے تھا کیا تھا اس کی کہ قانون کو کوئی بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا اور اپرادی کو دنڈر دینے کا دکار کس کا ہوگا کام سرکار کا ہوگا دوسرا سبھی پرکار کے ٹھیکوں کے لیے نیان ندھاریت تھے سبھی پرکار کے ٹھیکوں کے لیے کیا تھے نیان ندھاریت تھے تیسے پیسے تھا قانون سبھی کے لیے ایک سمان تھا قانون کیسا تھا سبھی کے لیے ایک سمان تھا چوتھا کرجداروں کو راحت دینے کے لیے رہن ٹھیک ہے اگلا دیکھتے ہیں نوکر تھا نوکر رکھنے بالے دونوں کے نیم بنائے گئے تھے نوکر کے لیے بھی نیم تھے اور جو نوکر رکھنے بالے ان کے لیے بھی نیم تھے آنگے بڑھتے ہیں میسو پڑامیا کے دو پرمکھ دیبتاؤں کے نام بتائیے ایمپورٹنگ کوسٹن ہے آپ سے پوچھ سکتا ہے اس کا سی آنسر ہو جائے گا آپ کے سامنے یہ رہا انلیل یعنی سوری دیبتہ ٹھیک ہے یا آپ کو یہ نام یاد رکھنا ٹھیک ہے یہ نام کو آپ کو یاد رکھنا ہے اچھی طریقے ٹھیک ہے آنگے بڑھتے ہیں اسٹیپی کیا ہے اسٹیپی ہے نا اسٹیپی انگریجی روسی ایریسیا کے سم سی توشن استدبسال گھانس کی میدانوں کو کہا جاتا ہے کسے کہا جاتا ہے کیا ہے تو یہ چاہے آپ اسٹیپی کہو چاہے اسٹیپی کہو یہ ایریسیا کے سم سی توشن استدبسال گھانس کی میدان کو کہا جاتا ہے یہاں پر آپ اتنا بلی دینا تو جیادہ نہیں کوئی دکھت نہیں ہے اگر زیادہ نمبر کہا تو پھر آنگے لگنا پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے دو نمبر میں کوئی دکھت نہیں ہے لیکن تین نمبر میں آیا تو یہاں پر برنسپد جیبن گھانس پوس اور چھوٹی جھاڑوں کے روپ میں ادھک اور پیڑوں کے روپ میں کم دیکھنوں کو ملتا ہے یہاں پوری ہیروب میں اکرین سے لے کر مدیسیا تک پھیلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا بات ہے سمسی توشن استیبیسال گھانس کی میدان تھے یہاں پیڑے وہ کمتے گھانس کی میدان زیادہ آگے بڑھتے ہیں مصوبہ اٹامیا کے لوگوں کا مک بیفسائے کیا تھا اگلا جو ہمارا کوششن ہے ٹھیک ہے سارے کوششن آپ کو تیار کر لینا بڑی کامی میں لکھ لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں بھی دیکھیں تو ان کا مک بیفسائے کیا تھا کرس تھا کیا تھا مک بیفسائے کریتی کرنا ان کا مک بیفسائے تھا پھر آتا ہے میسو پوٹامیاں سبتا کے تین پرمو بیسیتہ ہیں لکھئے آپ کو تین پرمو بیسیتہ ہیں بتاتی ہیں تو دیکھیں ان کی بیسیتہ ہیں کیا تھی کہ میسو پوٹامیاں سبتا میں راجہ پرتبی پر دیبتاؤں کا پردیند مانا جاتا تھا یعنی راجہ کو کیا مانتے تھے پرتبی پر دیبتاؤں کا پردیندی راجہ اور راج پریبار کے بعد دوسرا حصہ پروہید برگ کا تھا راجہ اور راج پردیندی کون تھا پروہید برگ تھا جو سمبتہ راج تند کی پتیشتہ سے پور پساسک رہے تھے مدیم برگ میں جمیدار بیعپاری و دکاندار تھے سماج میں داسوں کی استید سب سے نیچے تھی پھر اگلا کوششن آپ کا آتا ہے کی جگرات کا کیا عارت ہے جگرات کا کیا عارت ہے جگرات کا کیا عارت ہے اس کو تلیتے ہیں تو جگرات ایک مندیر پریسر میں ایک ٹگڑا تھا جو سہر کے لیے ایک پساسنک کین کے روپ میں کار کرتا تھا اور جو کی اور کے سندکٹ کے دیبتہ چندبہ دیبتہ نانا دیبتہ کا مندر تھا ٹھیک ہے اس کو آپ کو لکھ لینا ہے ایک کوششن آپ اسے پر اچھا میں پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے ایمپورٹنٹ ہے پھر ہے آپ کا میسوپوٹامیاں میں پتیسی کسے کہتے تھے بہت ایمپورٹنٹ کوششن ہے ٹھیک ہے پتیسی کسے کہتے تھے اس کو آپ کو تیار ہی کر لینا ہے اچھی طریقے سے ہم نے پھلاس کیا ہے آپ کے جتے بھی ایمپورٹنٹ کوششن ہے سارے سارے ایک ویڈیو میں آ جائیں اگر کچھ کوششن بچ جاتے ہیں رہ جاتے ہیں تو ان کو اگلے ویڈیو میں اپلوڈ کر دیں گے پورا پھلاس کیا گیا ہے سارے ایمپورٹنٹ کوششن ٹھیک ہے آپ کو چنتہ کرنے کوئی تیار ادھکت نہیں ہے جیسے ہی آپ بھوستہ بچ پر کمنٹ کرنے سے پرچھا بود تو جیسے ہی آپ کی پرچھا بود آئے گی میں آپ کو پوری جانکاری دے دوں گا اور پرچھا بود کے بھی سارے کوششن میں کرا دوں گا آپ کو اس کو لیں کو جورت نہیں ہے ٹھیک ہے پرچھا بود تو ادین ہو سارے کوششن جو بھی ایمپورٹنٹ ہے میں آپ کو کرا دوں گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو اگلا کوششن آتا ہے میسوپوٹامیا کے آرثی جیوان پر پرکاس ڈالیے یہ کوششن بھی ایمپورٹنٹ ہے ان کا آرثی جیوان بتانا تھا آپ کو کس کا میسوپوٹامیا کے لوگوں کا ٹھیک ہے نا تو چلی دیکھ رہتے ہیں ان کا اس کو اتتر تو لوگ بھیہنڈ بکریہ پالتے تھے وہ کیا کرتے تھے بھیہنڈ بکریہ پالتے تھےیں اور ان سے دو دوا اون پر آث ہوتا تھا جو بھیہنڈ بگریہ پالتے تھے۔ کیوں کہ بھیسونا ملتے اور بھیہنڈ کے بال سے کپڑے تیار کرتے تھے ٹھیک ہے سوٹھ کاتنا کپڑے بھوننا وہ رنگنا مرتیاں بنانا چاندی سوانے اور لکڑی کے سامان تیار کرنا آدھی جیبکہ کے انسادن تھے ٹھیک ہے یہ لوگ مورتے بناتے تھے کپڑے بنتے تھے ان کو رنگتے تھے چود کاتے تھے چاندی سونے اور لکڑی کے سامان تیار کر کے اپنی جیبکہ ایپن کرتے تھے ٹھیک ہے اگلا آتا ہے کن پرانی کہانیوں میں میسٹومیاں سبتا کی جلک ملتی ہے یعنی کونس کہانیاں جہاں پہ آپ کو میسٹومیاں سبتا کی جلک ملتی ہے تو اس کا اتر ہے ٹھیک ہے پرانی کہانی سے بائیبل میں آپ کو جلک مل جائے گی ٹھیک ہے میسٹومیاں کے پرمپرا ساہیت میں دی گئے کچھ کتھاؤں سے ملتی ہے ٹھیک ہے اس کا اتر آپ کے سامنے اے رہا پریاست کیا میں نے آپ کو سارے امپورٹنٹ کروشن کرانے کا ٹھیک ہے ویڈیو پسند آ رہا تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو سیئر کرنا نہ بھولیں ٹھیک ہے اس چینل پہ آپ کو گیارمی کے سارے سبجک کے نوٹس پری میں پروائیڈ کرائے جائیں گے اس لئے اگر آپ پہلی بار آئے ہیں سبسکرائب جرور کریے ٹھیک ہے آگے آتے ہیں میسٹومیاں کے نگروں کی ساماجی بیوستہ کی بیویشنا کیجئے اب ان کی ہم دیکھتے ہیں ساماجی بیوستہ کیا تھی ٹھیک ہے چلیے اس کو دیکھتے ہیں اس کا اتھر عراب کے سامنے میسو پٹامیاں سبتا میں ادھکانس لوگ نگروں اور قصبوں میں رہتے تھے کہاں رہتے تھے نگروں اور قصبوں میں رہتے تھے وہیں سندھو سماج میں ادھیکانس لوگ گاموں میں رہتے تھے ٹھیک ہے میسو پٹامیاں سبتہ میں سہروں کو رچھت کرنے کے لئے وہیں سندھو سبتہ میں گھروں کو سندھ رچھت کرنے کے لئے دیواروں کو نرمان کیا گیا ٹھیک ہے اب آنگے بڑھتے ہیں یہ کوششن رہا ہے اس کا آپ سکین سوٹ لے سکتے ہیں چاہے تو اگلا کوششن ہے آپ کے سامنے کی میسو پٹامیاں سبتہ کی بس کو کیا دین ہے یعنی جو میسو پٹامیاں سبتہ تھی اس نے بس کو کیا دیا تو بس کو نم لکھت دین ہے چلی دیرد کیا دین ہے تیرا اتر آپ کے سامنے اس کا ٹھیک ہے پہلا دنوں کیا دیا لکھت بی دسانیتہ سرپتہ بیولونیا کے ساسک ہمورابی دوارہ بس کو دی گئی ہے نہر بنوائی بارنیاں ترمہ مجلب بارن کے لئے پروگ ملائی جا سکتی تھی ٹھیک ہے ساری چیزیں ہیں آپ اس کو آپ کر لیجئے آنگے بڑھتے ہیں اس کا پھر سکین سوٹ لے لیجئے چلی آنگے دیکھتے ہیں اگلا کوششن سردہ سمک پنالی کا اب اس کر کس سبتہ میں ہوا تو کس میں ہوا تھا میسو پوٹامیا کی سبتہ میں ہوا تھا ٹھیک ہے نا آنگے بڑھتے ہیں ہمورابی کون تھا وہ اپنے کس لیکنی کار کے لئے پرشد ہے تو ہمورابی بی بی لوگوں کا ایک مہان شہ سکتا تھا وہ بی بی لوگ می بہن پور فشلی تتا انے کے نبی نو قنون کرنے کلے پسٹتا تھی اگلا آتا کہ بہن Instead تو تین سو عیسہ پورب کا بارہ ہم گویا ہے تو تین سو عیسہ پورب سوری تین ہزار سوری ٹھیک ہے نہیں ہاں پہ تین ہزار ہے انگلتی سنجھ رہا ہے تین ہزار کیا ہے تین ہزار لیکھنک پریوگ کس کار میں ہوتا تھا تو لیکھنک پریوگ حساب کتاب رکھنے میں کیا جاتا تھا ٹھیک ہے علاسیا کیوں پرشید تھا اگلا کوششن ہے تو علاسیا اپنے تابعے کے لیے پرشید تھا اگلا مجھے پٹامیا کی پہلی پٹکا کا کال کیا ہے تو بہتیس سو عیسہ پورب کی ہے جگرات کیا ہے اس پر سنجھ رہی ٹپڑی کی ہے میں نے آپ کو پہلے بتا دیتا ہے کیا ہے ٹھیک ہے اس پر ٹپڑی ہے تو اس کا آپ اتتر جلدی سے اس کی انسوارٹ لے لیجئے یعنی آپ کا مسپٹامیا کی سبتا کے انترگت نگر کے سندرچک دیپتا ہے تو نگر کی پیوٹری چھتر میں ایک مندیر کا نرمان کرایا جاتا تھا یہ سے کیا کہتے تھے جگرات یا جگرات کہا جاتا تھا یا مندر کسی پہاڑی پر یا ایٹوں کے بنے اچھے چبوتروں پر نمیت کیا جاتا تھا مندر کے ساتھ کچھ بھونوں نے مار بھی کرایا جاتا تھا جو بھنڈا رہ گیا جاتا تھا کاریالک کے روپ پر اچھے جاتے تھے یا بھون کئی منجل ہوتے تھے ان بھونوں کے سب سے اچھی منجل پر دیپتا بیٹھ کر جو چندورہ گرہوے بم نشتروں کا ادھن کیا جاتا تھا اس طرح سے آپ کو اس کو نوٹ کر لینا ہے آپ اسکرن سوٹ لے سکتے ہیں اتنا آپ پہلے لیجی سکرن سوٹ ٹھیک ہے پھر آپ تھوڑا سا اس کو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر آپ اور نوٹ چاہتے ہیں تو چینل کو آج ہی سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں آپ کو بیڈیو کیسا لگ رہا ہے میں ضرور بتائیے گا اور دوستوں پہ بیڈیو شیئر کرنا نہ بھولیں ٹھیک ہے بیڈیو جا جا شیئر کریے تاکہ ہمیں بھی کچھ موٹیویشن ملے اگر آپ لوگ بیڈیو دیکھیں گے پسٹ کریں لائک کریں گے تو ہمیں بھی کچھ موٹیویشن ملتا ہے بیڈیو بنانے کے لیے بہت جلد آپ کو ادھائیتین کا مل جائے گا آپ کو ٹھیک ہے نا پیڈیو